السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس تو آج کے اس لیکچر میں ایکسرسائز 4.3 اس کے کوسٹن نمبر 6 سے 9 تک جتنے کوسٹن رہ گئے تھے وہ میں آج کے اس لیکچر میں کمپلیٹ کرواؤں گی اس سے پہلے کوسٹن 5 تک میں کمپلیٹ کروا چکی ہوں اس سے پریویس لیکچر میں اور ایکسرسائز 4.1 اور 4.2 بھی کمپلیٹ کروا چکی ہوں جو چینل کی پلی رسٹ میں مجود ہے آپ وہاں سے جا کے ایزیلی کوئی ساں کوسٹن بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو سرچ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا آج کے اس لیکچر میں ہم کریں گے کوسٹن 6 سے 9 تک تو اس سے پہلے کوسٹن 5 تک تو میں نے ایک ایک کوسٹن لکھ کے کروایا تھا تو وہ یہ تھا کہ ایک کوسٹن پر تقریباً 10 سے 12 منٹ لگ گئے تھے کیونکہ پارشل فریکشن میں ریزولف کر کے اس پر تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے تو ساتھ ساتھ پھر ریکارڈنگ بھی کرنی ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ اس کو اب یہاں پر 6 سے 9 تک کوسٹن سولف کر لیے ہیں یہاں پر میں اس کو سمجھا دوں گی تو آپ لوگوں نے اسی طرح پھر اس کو کر لینا ہے خود اپنے ہاتھ سے سولف کر لیں گے زیادہ اچھی طرح پرکپس ہو جائے گی مین کام ہے کہ ایک ایک سٹیپس کو آپ نے یہاں پر اچھی طرح سمجھنا ہے تو 4.3 کا کوسٹن نمبر 6 ہے 5x پلس 1 آور ایکس کیو پلس 1 تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ improper fraction ہے یا پھر proper fraction ہے تو اوپر یہ value ہوتی ہے p of x کی اور یہاں پہ divided by q of x کرتے ہیں p of x کی degree 1 ہے اس کی 3 ہے p of x کی degree یعنی کہ q of x سے کیا ہے less ہے تو یہ ایک proper fraction ہے ہم نے اس کو divide نہیں کرنا اگر یہ improper ہوتی یعنی کہ اوپر والی value کے degree نیچے والی value سے بڑی ہے اس کے برابر ہوتی پھر ہم divide کر کے اس کو proper fraction میں convert کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ proper fraction ہی ہے اب اس کو solve کر لیں گے partial fraction میں resolve کرنے کے لیے اس کے factors بنانے ہم نے یہاں پہ x cube plus 1 ہے تو cube والا فارمولا جو میں نے یہاں پہ پہ پہلے لکھا ہے اس فارمولا کو apply کریں گے cube کا فارمولا کیا ہوتا ہے a cube plus b cube ہوتا ہے a plus b a square minus a b اور پھر اس b کا square اب اسی طرح اس پہ apply کر دیں گے اب a x ہے اور b کی جگہ پہ 1 اسی کے اندر put کر دیں گے یہاں پہ x plus 1 آ جائے گا x square a x اور b 1 تو x ہی آئے گا اور 1 کا square 1 آئے گا اس وجہ سے میں نے اس کو 1 ہی لکھ لیا ہے اب یہاں پہ 5x plus 1 اور اس x cube plus 1 کی جگہ پہ یہ put کر دیں گے x plus 1 x square minus x plus 1 یہ والی value ہو اسی طرح اب اس کو resolve کر لیں گے partial fraction میں تو یہ آ جائے گا a over x plus 1 اب یہاں پہ یہ تو linear factor تھا اس میں power 2 ہے x square ہے تو یہاں پہ دو constants آئیں گے ایک کو b کا نام دے دیں گے اور ایک کو c کا تو b x plus c divided by یہ والا factor آ جائے گا x square minus x plus 1 اس کو نام دے دیں گے equator number 1 کا اب اس کے بعد equator number 2 کیسے بنائیں گے یہ جو factor ہے نا اس side کے left side پہ اس کے ساتھ ان تینوں values کو multiply تو جب اس value کو کریں کہ یہاں پہ 5x plus 1 رہ جائے گا a والی value میں یہ cancel out ہو جائے گا x square minus x plus 1 رہ جائے گا یہاں پہ b x plus c اس میں یہ والا factor cancel out اور اس کے ساتھ x plus 1 یہ b x plus c اس طرح اور اس کے بعد جو میں نے previous exercises میں بھی بتایا تھا کیونکہ values یہاں پہ ایک value تو یہاں سے نکل آتی ہے x plus 1 کو جب 0 کے equal رکھتے ہیں تو a b c میں سے کوئی یہ constant آ جاتا ہے لیکن باقی نکالنی پڑتی ہیں coefficients کو compare کر کے لئے تو اس کے لئے سب سے best way یہ ہے کہ ہم b کو اس کے ساتھ جو value ہے اس کو multiply کر کے الگ کر لیں اور c کی value کو الگ کر لیں تو اس کو solve کرنا آسان ہو جاتا ہے 5x plus 1 لکھ لیں گے a والی value تو separate ہے اس کو اسی طرح اب یہاں پہ پہلے b کو الگ کر لیں گے b b کے ساتھ x ہے x کو اندر multiply کر دیں گے x square آ جائے گا اور x 1000 x آ جائے گا پھر اس کے بعد c اور c کے ساتھ آ جائے گا x plus 1 اس کو نام دے دیں گے equator number 2 کا اب equator number 2 سے ہم نے a b اور c کی value find کرنی ہے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ put کر سکتے ہیں x plus 1 is equal to 0 so x کی value آ گئی minus 1 جس کو put کرنا ہے equator number 2 کے اندر تو میں نے یہاں پہ اس کو put کیا x کے جگہ پہ minus 1 plus 1 minus 1 کا square plus 1 یہاں minus 1 put کریں گے minus اس کے ساتھ تو plus ہو جائے گا اور plus اب یہاں سے یہ نظر آ رہا ہے کہ a کی value 0 نہیں ہو رہی a کی value آ رہی ہے تو اس کے بعد میں نے b اور c میں put نہیں کی اگر put کر بھی لیں تو وہ 0 ہی بنتی ہے اگر میں یہاں پہ اس کو put کر دوں تو minus 1 کا square plus 1 ہو جائے گا x کے جگہ پہ minus 1 تو یہ 0 ہو جائے گا اسی طرح c minus 1 plus 1 c بھی 0 ہی ہو جاتا ہے تو best way یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ value کس کی آ رہی ہے تو ہم صرف وہی value نکالیں باقی کیونکہ 0 ہا جاتے ہیں اس کو نہ بھی لکھیں تب بھی ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا minus 5 plus 1 یہاں پہ add کر لیں گے 3 آ جائے گا minus 5 plus 1 کریں گے minus 4 آ جائے گا اور یہاں پہ 3 تو a کی value آ جائے گی minus 4 over 3 اب باقی b اور c رہ گیا تو b کے ساتھ جو پہلی value ہے وہ x square ہے اور c کے ساتھ جو پہلی value ہے x ہے تو جیسے کہ میں نے previous exercises میں بھی بتایا تھا کہ ہم نے b اور c ہے جو بھی constant نکالنا ہو constant کی value نکالنا ہو تو سب سے پہلی value کے coefficients کو compare کریں گے تو b کی value find کرنے کے لیے ہم نے x square کے coefficients کو compare کرنا ہے اور c کی value find کرنے کے لیے x کے coefficients کو compare کریں گے اسی equation number 2 کے اندر تو next page میں میں نے coefficients کو compare کیا ہے پہلے x square کے کیونکہ b کے ساتھ کیا تھا x square ہے تو b کی value find کرنے کے لیے پہلے x square کے coefficients کو compare کریں گے تو equation number 2 میں سے compare کریں گے اب یہاں پہ x square والی کوئی term نہیں ہے یہ ایک ویئن نمبر 2 ہے یہاں پہ آ جائے گا اس side پہ 0 0 is equal to یہاں پہ x square کے ساتھ a ہے اور یہاں پہ x square کے ساتھ b ہے تو 0 is equal to a plus b یہ ایک ویئن بن جائے گی جب x square کے coefficients کو compare کریں گے 0 is equal to a plus b a کی value یہاں پہ find کی تھی سے پہلے ہم نے minus 4 over 3 اس کو put کر دیا plus b b find کرنا ہے تو اس value کو اس side پہ لیں گے minus 4 over 3 ادھر آ کے plus ہو جائے گا تو b کی value یہ آگئی اب value find کرنی ہے c کی تو c کے ساتھ جو پہلی term ہے ایک ویئن نمبر 2 میں یہ ہے x اب x کے coefficients کو اس side پہ x کے ساتھ کیا ہے 5 ہے اس کا coefficient 5 is equal to یہاں پہ x کے ساتھ minus 1 ہے minus a آ جائے گا کیونکہ a بھی تو multiply ہو رہا ہے اس کے ساتھ 5 is equal to minus a plus b اور plus c کیونکہ b کے اندر بھی x ہے اس کا coefficient 1 ہے تو 1 کو b سے multiply کریں گے b ہی آ جائے گا 5 is equal to minus a plus b plus c تو یہ ایک ویئن بن جائے گی x کے coefficients کو compare کرنے سے اس کو میں نے یہاں پہ لکھ لیا ہے اب یہاں پہ a کی value put کر دیں گے minus اسی طرح a کیا تھا minus 4 over 3 b کی value پھر c کی value تو یہ plus 4 over 3 ہو جائے گا lcm لیں گے 4 اور 4 8 over 3 آئے گا وہ 8 over 3 ادھر لے آئیں گے تو minus ہو جائے گا یہاں پہ یہ step 1 یہ بنتا ہے 4 اور 4 add کریں گے 8 over 3 plus c تو یہ 8 over 3 جب اس side پہ آئے گا minus lcm لیں گے یہاں پہ کوئی value نہیں ہے means 1 ہے تو 5, 3, 0, 15 15 minus 8 کریں گے تو c کی value 7 over 3 آ جائے گی تو 3 values ہی یہاں پہ 3 ہی constant تھے a, b, c a, b, c کی ان values کو اب یہ جو first والی equation number 1 تھی اس کے اندر put کر دیں گے میں نے یہاں پہ یہی لکھا ہے values of a, b and c put in equation number 1 یہاں پہ a کی value minus 4 over 3 bx plus c تھا b کی value پھر c کی value یہ 3 یہاں پہ کیا ہو رہا divide نیچے لیں گے x plus 1 سے multiply اسی طرح یہاں پہ LCM لیں گے پہلے 3 وہ 3 نیچے آ جائے گا اوپر 4 x plus 7 رہ جائے گا اوپر 3 divide تھا نیچے آ کے multiply اور اس کے بعد جو next question ہے یہ ہے question number 7 اب اس میں اوپر degree 1 ہے نیچے 2 اور 1 3 بنتا ہے یعنی کہ p of x کی degree q of x سے کیا ہے less ہے تو یہ proper fraction ہے divide کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کو resolve کریں گے partial fraction میں لیکن پہلے arrange کر لیں گے linear factor پہلے اور quadratic بعد میں linear مطلب x کی power 1 ہے اس میں x power 2 ہے اس کو بعد میں resolve کریں گے تو یہ آ جائے گا a over x plus 2 اور اس کو لکھ لیں گے bx plus c over x square plus 3 اس کو نام دے دیں گے ایک ون یہ number 1 کا اب یہاں پہ 11 minus 6 جب multiply کریں گے اس کے ساتھ اوپر یہی رہ جائے گا a کے ساتھ x plus 2 cancel out x square plus 3 bx plus c کے ساتھ یہ square والا factor cut جائے گا linear factor آ جائے گا x plus 2 اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے a b c کی values کو الگ کر لینا ہے a تو اسی طرح آ گیا b کے ساتھ کیا تھا یہ ایک multiply ہو رہا ہے تو b کے ساتھ x x کو اندر multiply کر دیں گے x square plus 2 x آ جائے گا اور c کے ساتھ x plus 2 آ جائے گا یہ آ گئی ہے equation number 2 اب equation number 2 سے ہم نے find کرنی ہے values a b اور c کی تو ایک linear factor x plus 2 اس کو 0 کے equal رکھ کے ایک value تو ہم نکال سکتے ہیں x کی value minus 2 اس equation کے اندر put کر دیں گے میں یہاں پہ put کروں تو minus 2 plus 2 0 minus 2 کا square plus 4 اور یہاں پہ جب minus 2 put کریں گے plus 4 minus 4 b اور c 0 ہو جائیں گے value صرف کس کی آئے گی a کی تو میں اس وجہ سے صرف a کے اندر ہی put کروں گے باقی کیونکہ 0 ہو رہے ہیں اسے put کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں minus 2 put کریں گے اور یہاں پہ minus 2 کا square تو میں نے اس کے بعد یہاں پہ اس کو put کر دیا x کے جگہ پہ minus 2 یہاں پہ minus 2 کا square بن گیا x square تھا minus 28 آ جائے گا a کی value minus 28 over 7 7 4 028 so a is equal to minus 4 اب اس میں کوئی اور equation number 1 میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی linear factor نہیں تھا اب ہم نے b اور c کی value رہ گئی ہے وہ کیسے نکالنی ہے ان کے coefficients کو compare کر کے تو b کے ساتھ کیا ہے x square x square کے coefficients کو compare کریں گے اور c کی value نکالنے کے لیے x کے coefficients کو compare کریں گے پہلے x square کے دیکھتے ہیں اس سائٹ پہ کوئی term نہیں 0 آ جائے گا یہاں پہ یہ equation بنے گی 0 is equal to x square کے ساتھ کیا ہے a ہے اور x square اس کے ساتھ ہے b اور c میں تو x square والی term ہی نہیں تو میں نے یہاں پہ x square کے coefficients کو compare کیا تو یہ equation بن گئی پھر x کے اس کی b equation میں نے سائٹ پہ یہاں پہ ہی ساتھ ہی بنا لیا دونوں کو کٹھا solve کر لیا کیونکہ c کی value find کرنی تھی x کے coefficients کو compare کر کے تو اس میں دیکھتے ہیں 11 آ جائے گا میں equation ایک دفعہ یہاں لکھ رہی ہوں سمجھانے کے لیے یہ x اس کا 11 coefficient اس میں x ہے ہی نہیں اس میں کیا ہے یہاں پہ 2 ہے اس کا coefficient تو ساتھ b بھی ہے 2 بھی آ جائے گا اور c میں یہ x ہے تو 11 is equal to 2 b plus c تو یہاں پہ x کے coefficients کو compare کرنے سے یہ equation بن گئی اب پہلی اس سائٹ پہ دیکھتے ہیں یہاں پہ a put کر دیں گے minus 4 b کی value یہ minus 4 جب ادھر آئے گا plus 4 ہو جائے گا b آ گیا 4 اب c رہ گیا b کی value یہاں پٹ کر دی 4 جو یہاں پہ find کی تھی 8 کو جب اس سائٹ پہ لیں گے minus 8 ہو جائے گا تو c کی value آ جائے گی 3 اب a b c ان تینوں values کو put کر دیں گے start میں جو ہم نے لکھی تھی equation number 1 یہاں پہ a کی value minus 4 یہ جو ہم نے اوپر find کی تھی یہ value minus 4 اس کے بعد پھر b اور c کی تو b کیا ہے 4 7x تھا اور c کیا ہے 3 divided by x square plus 3 اس کے بعد next question number 8 ہے اب اس میں یہاں پہ x square اور x جو multiply ہوگا نیچے x cube بنے گا اوپر x square ہے p of x کی degree q of x سے less ہے تو یہ proper fraction ہے اس کو partial fraction میں resolve کر لیں گے تو a over x آ جائے گا پھر bx plus c x square plus 5 یہ ایک وئی یہ number 1 آگئی جب اس کے ساتھ multiply کیا تو اوپر تو یہی value x square plus 5 cancel out تو bx plus c کے ساتھ کیا آ گیا صرف x آ گیا اب یہاں سے b اور c کی values کو الگ کر لیں گے یہ side تو اسی طرح لکھ لیں گے b کے ساتھ کیا تھا x اندر x سے multiply ہوا x square اور c کے ساتھ x آ گیا یہ ایک وئی number 2 آگئی اس سے ہم نے a b c کی value find کرنی ہے ایک linear factor ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ایک factor ہے یہ والا x اس کو 0 کے equal رکھ لیں گے x is equal to 0 تو یہاں پہ اس کو put کر دیں گے ایک وئی number 2 میں 3 یہاں پہ 0 x کی جگہ پہ 0 plus 15 یہ 0 0 plus 5 مطلب a کی value آ رہی ہے باقیوں میں put کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر put بھی کریں x 0 تو b بھی 0 x 0 c بھی 0 ہی ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ value بھی 0 ہو گئی یہ بھی 0 ہو گئی یہاں 15 رہ گیا 0 plus 5 5 آ گیا a کی value کیا آ گئی 15 over 5 اور 5 3 زار 15 تو a کا انسر آ گیا 3 اب b اور c کی value کیسے نکالیں گے coefficients کو compare کر کے b کے ساتھ x square ہے اور c کے ساتھ x ہے تو b کی value نکالنے کے لیے x square کے coefficients کو compare کریں گے اور c کی value نکالنے کے لیے x کے coefficients کو compare کر لیں گے پہلے x square کے دیکھتے ہیں یہاں پہ x square کے ساتھ کیا ہے 3 3 is equal to a plus b c میں تو x square نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے وہی وینن لکھ لی 3 is equal to a plus b اب a کی value کیوں کیا find کیا ہم نے 3 یہاں پہ put کر دیں گے جب اس 3 کو ادھے لے جائیں گے 3 minus 3 تو b کی value کیا آگئی 0 اب x کی value دیکھتے ہیں کہ x کی x کی ویسے میں نے یہاں ساتھ میں ہی لکھ لی ہے اب دیکھتے ہیں ہم x find کرنے کے لیے تو left side پہ ایک ویننبر 2 میں دیکھیں گے x اس کا coefficient کیا ہے 5 a میں x ہے یعنی b میں بھی نہیں اور c میں تو یہاں پہ تو یہ آجائے گا 5 اور یہاں equal میں کیا ہوگا اس side پہ تو x صرف c کے ساتھ تو c کی value اور direct ہی اس میں سے مل گئی ہے تو اب میں نے یہاں پہ وہی لکھ لیا کہ c کی ایک ویسے تو اب ان تینوں values کو last پہ put کر دیں گے ایک ویسے نمبر 1 میں یہاں پہ صرف 5 لکھ لیں کیونکہ b تو 0 تھا تو میں نے اس کو 0x لکھ دیا تو 0 جب x سے multiply ہونے 0 ہی ہو جانے یہ اس کا answer آگیا اس کے بعد last question ہے اسی exercise کا 4.3 کا جو کہ ہے question number 9 اب یہاں پہ اوپر 3x cube ہے نیچے x scale اور x ہمیں نظر آ رہا ہے کہ x cube بن گیا مطلب کیا ہے کہ p of x کی degree q of x کے برابر ہو گئی ہے تو یہ کون سی fraction ہے improper ہے تو یہ میں نے chapter کے start میں proper improper کی definitions بھی لکھوائی تھی اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے پہلے divide کرنا ہے اوپر والی value کو اندر رکھنا ہے اس نیچے والی value پہ divide کر کے proper fraction بنانی ہے پھر اس کو partial fraction میں resolve کرنا ہے تو پہلے ہم multiply کر لیتے ہیں divide تب ہی ہو سکتا ہے multiply کریں گے تب اس کو اندر رکھیں گے اس پہ divide کریں گے x minus 1 x square plus 1 کو multiply کیا x کو x square سے x cube آ گیا x کو 1 سے کیا x آ گیا پھر minus 1 کو دونوں کے ساتھ تو minus x square اور plus minus minus 1 آ گیا اب یہ اوپر والی value 3x cube کو اندر رکھیں گے اور اس value پہ divide کر دیں گے یہ value means یہی number ہے تو multiply اس multiply کر لیا تاکہ divide کرنا آسان ہو جائے اب ہمیں 3x cube چاہیے x cube تو یہ ہے 3 نہیں تھا اس کے ساتھ 3 کے ساتھ multiply کر دیں گے 3x cube آ جائے گا اور یہاں پہ پہلے میں نے x square لکھ لیا arrange کر کے اس کو minus 3x square آ گیا plus 3x اور یہ minus 3 میں نے گلتی اس سے پہلے plus لکھ دیا تھا یہ minus 3 آئے گا اب ان کے sign change کریں گے یہ minus میں ہو جائے گا یہ minus plus میں plus minus میں یہ minus plus میں change ہو گیا یہاں پہ plus 3x square آ گیا اور یہاں پہ جو ہم نے بعد میں sign لگایا وہ والا minus 3x اور بعد میں یہاں پہ کیا تھا plus تو یہ plus 3 آ جائے گا اب اگر ہم اس پہ اور کریں تو اس کو لکھتے کیسے ہیں اس فار میں 3 plus یہ value اور یہاں پہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے 3 plus پھر اس کے بعد یہ value اور پھر divided by یہ value تو اگر ہم یہ دیکھیں یہاں پہ x2 ہے یہاں x3 ہے اب یہ فیکٹر جو ہے یہ ایک پرپر fraction یہ ایک پرپر fraction بن گئی ہے اس کو ہم پرپر fraction میں resolve کر سکتے ہیں تو یہ ہماری وہ main equation ہے اس کو میں نے نام دے رہیا equation number a کا اور یہ فیکٹر جو میں نے multiply کیا تھا divide کرنے کے لئے اس کو دوبارہ وہی فارم لکھ دی x minus 1 x square plus 1 اب نیچے x x square multiply کرنے سے x cube بنتا ہے لیکن اوپر کیا x square اب p of x کی degree کیا ہو گئی ہے q of x سے less تو یہ ایک پرپر fraction ہے اس کو پرپر fraction میں ہم resolve کر سکتے ہیں اس کو اسی طریقے سے solve کرنا ہے جیسے previous questions میں solve کرتے آئے ہیں just last answer اس equation a میں put کر دیں گے اس میں 3 add کر دیں گے تو next page پہ میں نے اس کو پھر partial fraction میں resolve کیا ہے یہاں پہ تو partial fraction میں resolve کر لیں گے a over x minus 1 پھر x square یہ quadratic factor تھا تو دو constant آئیں گے bx plus c یہ equation number 1 آگئی same اسی طرح سے اسی وجہ سے میں نے پہلے والی کو equation number a کا نام دے دیا تھا تاکہ کوئی بھی چیز different نہ ہو جس طرح پہلے کیا ہے اسی طرح ہی اس کو 1 اور پھر اس کو دوسری کو 2 کا نام دیں گے اس factor سے multiply اوپر یہی value آ جائے گی a کے ساتھ x minus 1 cancel out x square plus 1 آ جائے گا bx plus c اب اس میں x square plus 1 cancel out x minus 1 آ جائے گا یہ سائٹ تو اسی طرح لکھ لیں گے اب b اور c کے coefficients values کو الگ کریں گے تاکہ coefficients کو compare کرنا آسان ہو جائے تو x square آ جائے گا ازیلی put کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں x minus 1 تو x کی value کیا آ جائے گی 1 اس کو put کر دیں گے کوئی نمبر 2 میں ایک value تو نکل آگی اس سے باقی coefficients کو compare کر کے ہی نکالیں گے یہاں پہ 1 put کر دیں گے x کے جگہ پہ 1 plus 1 ہمیں نظر آ رہا ہے کہ a کی value آ رہی ہے باقی کیا ہونے 0 اگر چیک بھی کر لیں 1 کا square 1 minus 1 0 1 minus 1 b اور c 0 تو put کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف a میں ہی put کر لیں گے تو یہاں پہ یہ 3 آ گیا minus 3 یہ plus 3 تو یہ minus 3 plus 3 تو پھر 0 ہو گیا یہاں پہ 3 رہ گیا اور یہاں پہ 2 تو a کی value آ گئی 3 over 2 اب اس کے بعد next ہم نے کیا کرنا ہے b اور c کی value coefficients کو compare کر کے نکالیں گے تو b کے ساتھ جو پہلی ٹائم میں ایک value number 2 میں اگر ہم دیکھیں تو x square ہے x square کے coefficient کو اور x کے coefficients کو compare کر لیں گے اب x square کے coefficients کو اگر compare کریں تو یہاں پہ 3 اور یہاں پہ x square کے ساتھ کیا ہے a plus b تو یہ equation بن گئی یہاں پہ میں نے لکھ لی 3 is equal to a plus b جب x square کے coefficients کو compare کیا اب یہاں پہ a کی value put کر دیں گے 3 over 2 جب اس سائٹ پہ لیں گے یہ plus 3 over 2 تھا ادھر آ کر minus 3 over 2 lcm لیں گے 32006 6 minus 3 b کی value بھی 3 over 2 آ گئی اس کے بعد next ہم نے x کی value اس کے لیے equation کیا بنے گی equation 2 میں دیکھتے ہیں x یہ اس کا coefficient minus 3 اس میں تو x نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ minus b plus c تو میں نے پہلے اسی equation کو یہاں پہ لکھ لیا minus 3 is equal to minus b plus c اب b جو یہاں پہ find کیا تھا put کر دیا اب یہ دوسری سائٹ پہ جب لے جائیں گے تو یہ plus 3 over 2 ہو جائے گا is equal to c lcm لیں گے minus 6 ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ کوئی value نہیں ہے multiply minus 6 plus 3 minus 6 plus 3 کریں گے answer minus 3 over 2 آ جائے گا یہ value آ گئی c کی اب a b اور c کی تینوں values کو last پہ پہلے تو put کریں گے equation number 1 کے اندر یہاں پہ a 3 over 2 وہ 2 نیچے لکھ دیا میں نے اسی طرح اس میں بھی 2 نیچے آ گیا اب equation a میں اس کو last پہ put کر دیں گے equation a میں کیا تھا 3 plus اور اس factor کو resolve کرنا تھا جس کا answer یہ آ گیا ہے تو اس کے ساتھ ہی exercise 4.3 complete ہو گئی ہے